اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کی سیاست کی اوپر تو ہم گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج ہم پاکستان کی سیاست کی اوپر بھی گفتگو کریں گے اور پیپلز پارٹی کے اندرونی حالات کیا ہیں اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے میرے آیت جو مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سینیٹر عباسی صاحب فارمہ سینیٹر سینیٹر میں ہوں جیوی حال ابھی دوہ دار بارہ تک ہوں اور ان کی بیگم آنی سکی کسی مصروفیات کے وجہ سے ناہید خان صاحبہ لیکن ہم سمدر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کی پارٹی کا اندرونی حالات کیا ہیں اس کی اوپر ایک روشنی ڈالتے ہیں سینیٹر صاحب ویلکم تو دی پروگرام تینکیو بیرمی جی مرید صاحب کیونکہ جو جو بی بی کے ساتھ غریب تھے وہ سب فارمہ ہو گئے تو میں نے یہ پرسیپشن مجھے نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو محترمہ بین نظیر پٹو صاحبہ تقریباً پندرہ سال کی سینیٹر شپ مجھے انہوں نے رپریزنگی میں دی اور لاسٹ ٹیم میں دوہزار چھے میں الیکٹ ہوا چھے سال کی ٹرم کے لیے تو انفرچنٹی وہ آج ہمارے درمیان تو نہیں ہے دوہزار سات میں ان کی شہادت ہوئی لیکن میرا ٹرم جو ہنو دوہزار بارہ تک ہے تو شاید آپ کو امپرشن یقیناً بہت سے لوگ جو پرانے شاید نظر نہیں آتے آج کی پولیٹکس میں خاص پارٹی کی پولیٹکس میں لیکن جہاں تک سینیٹ کا ٹرم ہے وہ میرا ابھی مارچ دوہزار بارہ تک ابھی میں سینیٹر ہوں گی ٹیکنیکلی یو ایر سینیٹر ٹیکنیکلی اسی کروں کہ پیپلز پارٹی کے آپ چونکہ سینیٹر ہیں تو آپ پارٹی لائنگ میں کتنے فعل ہیں سینیٹرشپ میں دیکھیں جہاں تک سینیٹ کے اندر جو پارلمنٹری گروپ ہے ہمارا میں اس کا میمبر بھی ہوں تقریباً ہم ٹونٹی نائن سینیٹرز ہیں آج اس کا میں ممبر بھی ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ حت الوسع جہاں تک پارٹی کی جو لائن ہے اس کو فالو بھی کروں لیکن یقین ایک اپنی پرسیپشن ہے چیزوں کے بارے میں اور میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ انسان کو جو بھی دل کے اندر بات ہو جو بھی پارٹی کی بھلائی کی اندر کے لیے بات ہو وہ کی جانی چاہیے اور برمراہ کی جانی چاہیے میں فرنکلی محترمہ کے ٹائم میں بھی جو نکوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی پارٹی کے مسائل ہیں جو بھی پارٹی کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ ضرور ان کے سامنے آئیں اور اسی طرح جو نا میں کوشش کرتا ہوں کہ جو موجودہ قیادت ہے اس کے بھی سامنے آئیں لیکن شاید کچھ چیزیں جو نا وہ پسند نہیں آتی ہیں انسان جو نا کچھ زیادہ جو نا وہ بول جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طوالے سے یقین اپنا ضمیر اس طرح تک ضرور صاف ہے کہ جو بھی بات صحیح سمجھتا ہوں میں وہ میں نے پارٹی کے اندر پلیٹ فارم پہ بھی کی ہے اور پارٹی کے باہر بھی جو نا اگر موقع کبھی ملا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کی ہے میری نظر میں جو نا یہی ایک بنیادی طریقہ ہے کہ خاص طور پر اس ان حالات میں جبکہ پاکستان پیپس پارٹی کی جو وہ کریسمیٹک لیڈرشپ تھی چاہے وہ شہید ورفکاری بھٹو کی صورت میں تھی یا پھر شہید مطرمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کی صورت میں تھی جب وہ کریسمیٹک لیڈرشپ پہ آج جو ان کی پسنلیٹیز تھی ہیں آج وہ ہمارے میں اندر نہیں ہیں تو تب بھی جو نا وہ بات انسان وہ کرے جس سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پارٹی کی بھلائی ہو یہی میری کوشش ہوتی ہے چاہے وہ پارٹی کے اندر پلیٹ فارم پہ چاہے پارلیمٹری پلیٹ فارم پہ چاہے میں سی سی کا پہلے میمبر تھا آج کل میں سسپینڈڈ میمبر ہوں آہ لیکن ہر حوالے سے کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی دل کے اندر بات ہو پارٹی کے حوالے سے پارٹی کی بہتری کے حوالے سے وہ کی جائے اور اگر اس کو کوئی ایکسپٹنس ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے تو آپ نے پارٹی کی بہتری کے لیے اتنی بات کر دی کہ آپ اب سی سی کے میمبر نہیں رہے بس وہ تو ایک یعنی بہت ہی فروئی مسئلے کے اوپر جو نے میری میرے مشرم سسپینڈ کی گئی وہ جیو کے ساتھ جو آج کل چل رہا ہے ہماری جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو بھی ایشیوز چل رہے ہیں تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی میں اتفاق اس وقت جو نا اس پروگرام میں چلا گیا حامد میر صاحب کا پروگرام تھا What prompted you to disobey the party line میں سمجھتا ہوں اس وقت ابھی line clear بھی نہیں تھی اور آج بھی clear نہیں ہے فرنکلی آج بھی جو نا میں سمجھتا ہوں کہ کہا تو یہ ضرور جاتا ہے لیکن party کے بہتار کافی سارے parliamentarians ہیں جو آتے ہیں اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں جو بھی جنگ یا جیو گروپ کے اندر جو خبریں چھپتی ہیں party کے حوالے سے party کے party کے جتنے بھی senior rakaبرین ان کی خبریں چھپتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ basically dichotomy اور میں فرنکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو اس میں believe نہیں کوئی بھی چینل ہو فرنکلی یہ نہیں کہ جیو کی میں بات کروں گا لیکن کوئی بھی چینل ہو اس کا جو نہ boycott کرنا یا اس سے جو نہ رائی کرنا میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی حوالے سے کوئی یہ مناسب سی بات ہے لیکن unfortunately وہ ایک چیز ایسی ہوگی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر suspension ہونی چاہیے تھی تو اور بہت سے issues سے جنبی ہونی چاہیے تھی یہ تو بہت ہی فروش issue ہے جس پہ انہوں نے میری membership suspend کیے تو آپ کی جب پیپلز پارٹی کی سی سی کے اندر اب آپ فعل نہیں ہیں سینٹ کے اندر آپ کو کوئی پارٹی رائن دی جاتی کہ آپ کو بھی وہ اچھوٹ سمجھ کے چھوٹے نہیں ہیں نہیں میں جو جو پارلیمنٹری پارٹی ہماری سینٹ کی جب بھی اس کی میٹنگ ہوتی ہے یقین مجھے کال کرتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں attend کروں اور جس طرح میں نے کہا کہ ان کی explanation کال نہیں ہوتی کہ کیوں بلایا سفدہ رباسی کو نہیں ابھی تک اتنی اس سطح کبھی تک معاملات نہیں بگڑے کہ explanation کال ہو لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میری کوشش یہی رہی ہے چاہے سی سی کی اپنے پلیٹ فارم پہ چاہے پارلیمنٹری پارٹی کے پلیٹ فارم پہ یا انسان کیونکہ آج کل کی دنیا ایک میڈیا کا دور ہے میڈیا جو بہت زیادہ جو نا پروجیکشن بھی ہے اس کی عوام کے اندر پذیرائی بھی ہے عوام اس کو دیکھتے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو بھی انسان کے اپنی دل کی بات ہو چاہے وہ پارٹی کے حوالے سے ہو یا ملک کے حوالے سے ہو وہ کرنی چاہیے پارٹی کے اندر ڈیفرنٹ ویوز ہوتے ہیں مثلا میری نظر میں دنیا کے اندر جتنی بھی ڈیموکرٹک پارٹیز ہیں ہر پارٹی کے اندر مختلف اشیوز پہ مختلف ویوز ہیں تو ان کو کرپ کرنا یا ان کو روکنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر کوئی کوئی مناسب سے بات نہیں ہے وہ آنے چاہیے لوگ کے سامنے بھی آنے چاہیے کہ جی کس اشیو پہ کس پارٹی ورکر کا یا پارٹی میمبر کا کیا ویو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے ان کو پھر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جی میرا ویو غلط ہے میرا ویو صحیح ہے اگر پارٹی کی لیڈرشپ ایک لائن ٹو کر رہی ہے جو بھی اس کی پالیسی ہے اور اس کے جو میمبرز ہیں پارٹی کے اور وہ اس پالیسی سے ہٹ کر بیانات دینے شروع کر دیں کیونکی پرسیپشن ہے تو کیسے پارٹی چلے گی سلسلہ کیسے چلے گا اگر یو کن اونلی ایف ون کپٹن یو کانٹ ایف ٹین کپٹن دیکھیں دی اور دس ڈیریکشنز کے اندر تو آپ نہیں جا سکتے ہیں دیکھیں میں فرنکل جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یقینا جہاں تک پارٹی کی جو بھی آفیس بیررز ہیں ان کو ڈیفائے کرنا یا ان کی آفیس بیررز شپ کو ہی ڈیفائے کرنا وہ یقینا ایک غلط سی بات ہوتی ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ جتنے بھی دنیا کے اندر چلے جائیں دیموکرٹنگ پارٹیز جتنی بھی ہیں جو ڈیولپڈ ڈیموکرسیز ہیں اور یقینا پاکستان ابھی ایک ڈیولپنگ ڈیموکرسی ہے اس پارٹی نے دو بڑے کرسمیٹک لیڈرز دیکھے چالیس سال تقریباً پہلے دس سال شیرد رفکاری بھٹو کے جس میں ان کے پانچ سال کے اقدار تھا پانچ سال ان کے اپوزیشن میں تھی آپ موجودہ لیڈرشپ کو کرسمیٹک نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ جو کرسمہ بھٹو صاحب کا تھا یا پھر جو محترمہ بنیدر بھٹو صاحب کا تھا جنہوں نے تیس سال تقریباً اس پارٹی کو چلایا جس میں اقتدار کوئی ہرڈی پانچ سال تھا باقی تو تقریباً پچیس سال انہوں نے دنگی کہ چاہے زیولک کے خلاف یا ایکزائل میں مشرف کے خلاف سٹرگل میں انہوں نے گزارے اور ان کی ایک جو جو ایک کرسمہ شخص شخصیت تھی دونوں اپنے باپ اور بیٹی کی وہ یقیناً اس کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے چھپ جاتی تھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی اس وقت کوئی غلطیاں نہیں ہوتی تھی غلطیاں اس وقت بھی ہوتی ہوں گی لیکن یہ کہ ان کی کیرسمہ کے اندر ان کی پسنائلیٹی کے اندر بہت سی چھپ جاتی تھی آج اور بہت سی ہمارے غلطیاں جو انہوں کتائی ہیں شاید ہماری کتائیاں بھی اس میں چھپ جاتی تھی لیکن آج جو میں سمجھتا ہوں جو پارٹی کے اندر ایک بنیادی ایک خامی مجھے نظر آ رہی ہے کہ پارٹی کے اندر آج کوئی سٹرکچرز نہیں بچے پارٹی کے اندر آج کوئی 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 طریقہ کار نہیں بچا کوئی جو جو فیسٹا سازی کا عمل ہے اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جہاں آپ ایک ڈیسین لیتے ہیں پھر اس کو آپ ایڈراؤ کرتے ہیں پھر ایک دوسرے ڈیسین لیتے ہیں پھر آپ اس کو ایڈراؤ کرتے ہیں تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر جب تک اس پارٹی کے اندر یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے خاص طور پر مہترمہ کی شہادت سے جب تک اس ویکیوم کو آپ جو ہے نا ایک انداز میں نہیں بھرنے کی کوشش کریں گے اور پارٹی کو ڈیموکرٹائز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کو اس طرح چلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کوئی پسٹل فیفڈم ہم نے حاصل کر لیا ہے جو اس کو ہم نے ارطورت میں کنٹرول کر کے رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ غلطیاں جنم لے رہی ہیں اور یہ غلطیاں آنے والے دنوں میں آج تو اقتدار ہے شاید بہت سے چیزیں شاید چھپی ہوئی ہوں لیکن جیسے ٹائم گزرے گا اور جو نا انسان جب پارٹی دوبارہ کبھی اپوزیشن میں آئے گی تو یہ زیادہ جو نا یہ فیلنگ بڑھے گی نمائے ہوگی نمائے ہوگی تو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے ہی جو نا ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جی آنے والے دنوں میں پارٹی کا جو نا کیا مستقبل ہے اور پارٹی کو کس سے لے کے چلنا ہے اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک انسٹوٹیوشنل ایک ایڈیولوجیکل عمل اگر ہم نے جاری کیا اور پارٹی کو ہم نے ایک نموکرٹائز کرنے کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پارٹی پھلے گی پھولے گی بھی اور جو جو ان شخصیتوں کی وجہ سے جو ہمیں ویکیوم آج کریٹ ہوا ہوا ہے یا جو قلا پیدا ہوا ہوا ہے وہ بھی ہمیں بھرنے میں اس پہ مدد ملے گی یہ میرے پیجنیزی اور پہ کنٹینشن ہے اور شاید اس وجہ سے جو نا دوست اگریلی کرتے ہیں میرے خیال میں آپ کی جو بات ہے بہت وزن ہے اس میں میں تو خود بڑا انسٹوٹیوشنز کا قائل ہوں میں تو کہتا ہوں پاکستان میں بھی فرد واحد اتنا امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہے انسٹوٹیوشنلائز ہونا چاہے ملک کو اور میرے خیال میں سروائیول ہی اسی میں آج امر صاحب دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ آج فرنکلی آج اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آج کوئی نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے ماتر کے ساتھ مطلب میں تمام لیڈروں کی عزت کرتا ہوں چاہے میرے اپنے ہوں چاہے وہ دیگر پارٹیوں کی ہوں میرے ان کے لیے رسپیکٹ ہے اپنی جگہ سب بانشاءاللہ جو نا اپنے اپنے تہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن آج آپ اگر آپ صحیح طرح کی صرف دیکھیں تو پاکستان کے اندر اس وقت نیشنل لیڈرشپ کا بڑے ایک سیریس کرائیسس ہے اور اس سارے عمل کے اندر ایک پولٹیکل جماعت ہے وہ ہے پاکستان پیپس پارٹی جو کی چاروں صوبوں میں اپنی آکروس دے بورڈ جو نا ان کی ایک اپنی حیثیت ہے اپنا ان کی ایک سپورٹ بیس ہے چاروں صوبوں کے اندر ان کے اپنی سیٹیں ہیں پارلمیٹری سیٹیں ہیں ان کی اپنی تنظیمیں ہیں تو اس حوالے سے میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر یہ نیشنل پارٹی جو ہے اس کو اب ہم نے کس طرح آگے لے کے چلنا کیونکہ یہ میری نظر میں ایک واحد نیشنل پارٹی ہے اس کو ہم نے کس طرح آگے لے کے چلنا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی آتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا یاکنی جو پارٹی کے بائی خواہ ہیں جو پارٹی کے جو جو اس کے بارے میں خیر خواہی رکھتے ہیں ان سب کے دلوں میں جو نا آج یہ سوال ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اب جو نا یہ اس پارٹی کو کس طرح لے کے چلا جائے تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کرائیسس آف لیڈریشپ ہے اس کو اگر ہم نے فل کرنا ہے تو یہ فلفل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کو ہم ایک ایسیز ڈگر پہ لے کے چلیں انسٹوٹیوشلائز کریں تاکہ جو نا وہ جہاں پہ ملک کے اندر دیگر انسٹوٹیوشنز ہونی چاہیے اور بیسے بھی میں سنجھتا ہوں کہ یہ ملک جو اب انڈویجنز کے سارے نہیں چل سکتا اب ہم میڈیوکرز ہیں سارے ماظر کے ساتھ آج پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو میڈیوکرز بہت نظر آئیں گے آپ ان میڈیوکرز کو مل کے انسٹوٹیوشنز بنانے اور ان انسٹوٹیوشنز نے اس ملک کو چلانا ہے یہی ہمارا مطمئن نظر ہونے چاہیے اور یہی میں اپنی پارٹی کے بارے میں بھی اسی قسم کا ایک نظریہ اور خیال رکھتا ہوں گے میرے خیال میں بڑے اچھے ویوز ہیں آپ کے اور اگر آپ کی پارٹی لیڈرشپ میں اگر کچھ مچیورٹی ہوگی تو اس کو ضرور ایکسپٹ کرے گی کیونکہ اس میں میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے اندر جب ڈیفرنٹ ٹیئرز آف لیڈرشپ آئیں گے تو فیصلے جو ہیں وہ ایسے فیصلے نہیں ہوں گے کہ آج آپ نے فیصلہ کی اور کل اس کو ریورز کیا کیونکہ وہ ایک پروسیس کے ذریعے سے آئیں گے ڈیفرنٹ ٹیئرز آف لیڈرشپ کے ثرو ہوتے ہو جائیں گے بڑی مچور تھنکنگ آپ کی لیکن بڑا مشکل ہے ایک آدمی جو اوپر ہیل میں بیٹھا ہے جس کے بٹھی میں سارا پاور ہے وہ انگلی کے اشاروں سے ہر چیز کو چلا رہا ہو اس کے لیے بڑا مشکل ہے یقیناً کہ یہ گیو اپ کر کے اپنے ہاتھ سے پاور یہ تو ہمارا پاکستان کا علمیاں یہ رہا ہے دیکھیں مرد صاحب یقیناً یہ ایک مشکل عمر ہے لیکن جس میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایڈ 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 او دی ریجن میں نے جواب اپنے ضمیر کو دینا ہے یا میں نے جواب شاید دوسری دنیا میں جو نا جو ہماری ڈپارٹیڈ لیڈرز شاید موئے ان کو جواب دہی میری ادھر ہو سیسی حوالے سے پاکستان جو نا اللہ کے سامنے سے نگو ہوتا ہے اور جو نا ایک مسلم انسان جو نا خدا کے آگئی جھوکتا ہے لیکن اس وقت تو صورتحالے کے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو جواب دہی جہاں پہ میری ہے میں سمجھتا ہوں انسان کی وہ انر جو سیلف ہے وہ سیٹسفائیڈ ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں نے باتیں کی ہیں پہش تین سال کے اندر جس بھی حوالے سے چاہے کوئی بھی جوریشری کے حوالے سے میرا ایک اپنا سٹانس رہا جو پنجاب میں گورنر ضرور لگایا گیا اس کے حوالے سے میرا اپنا سٹانس رہا یہ جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے یہ کیوں پیدا ہوئی اس کے حوالے سے میرا ایک اپنا سٹانس رہا آج اس پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی نتیجے میں ہم جو جو بیجر ایشوز ہیں پاکستان کے تین میجر ایشوز چاہے وہ دیموکرٹک ٹرانزیشن تھی جس کے لئے ہم نے اتنی بڑی قربانی دی محترمہ بنیدیر پوٹر صاحبہ کی واپسی اور ان کی شہادت کی صورت میں اور پھر جو جو ٹیررزم کا ایشو ہے اپنی جگہ ایکانومی ہے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں کر سکے الیکشن کے بعد بوجو پہلے ہم جوڈیشری بحال کرنے کے لئے تیار نہیں تھے بڑی مومنٹ چلی پہلا ایک سال تو اس کے اندر گزر گیا اس کے بعد جو نے پھر ایک کنفرنٹیشن سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کے درمیان شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے اس کے وجہ سے ایک نئی انسٹیبلیٹی کریٹ ہوئی ہمارے پولٹیکل الائیس جو نے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو اس کی وجہ سے جو نے ایک 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 پولٹیکل انسٹیبلیٹی اپنی جگہ قائم ہے کہ جی پتا نہیں کہ جو حکومت کی مجورٹی ہے بھی یا نہیں بھی ہے تو یہ جو سارے ڈیسیجنز ہوئے ہیں گزرشتہ تین سال کے اندر میری ایک اپنی سٹانس رہی ہے اور میں نے میں نے بڑا کھل کے جو نے اس پہ ظاہر کیا ہے میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر آہ اگر ہم نے جو ہے نا اس فیصلہ سازی کے عمل کو درست نہیں کیا اور اس کو ہم نے زیادہ ڈیموکرٹائز نہیں کیا تو اس کے نقصانات اور لیڈیو بہت ہو چکے اور آئندہ آنے والے دنوں میں شاید زیادہ ہوں تو آج تو شاید اقتدار کے اندر جو نے لوگ بہت سے لوگ جو نے وہ بول نہ رہے ہوں یا کوئی 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 سن نہ کر رہے ہوں لیکن جس سے صرف دن گزریں گے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ خراب پارٹی کو پر آئیں گے تو میں میں اسی اسی تہین جو نے اپنے سوچ کے مطابق جو بھی میں نے مناسب سمجھے بات کی ہے اب اس میں یہ مشکل ضرور ہے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی ایک بندہ ہیل مو دو فیس پہ بیٹھا ہے اس کو چیلنج کرنا ہے یا اس کی بات کو نہ ماننا یا اس کی بات سے کانٹری بات کرنا یا اس کو یہ کہنا کہ تم اب انسٹیٹیوشنز بنا لو تو پھر لیڈرشپ تو انسٹیٹیوشنز کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر لیڈرشپ جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اور ریسپونسیبیلٹیز ڈیفرنٹ ٹیئرز میں منتقل کر دیا جاتے ہیں اس میں ٹوٹلی ہم میں یہ نہیں کہوں گا میں ٹوٹلی شاید ڈیرائل نہیں کروں گا جو بھی ہماری اس وقت جو عددار ہیں جو پارٹی کی جو کابرین ہیں میں ٹوٹلی ان کو ڈیرائل بھی نہیں کروں گا آفٹرال لیکن نا یعنی ہم نے ایک بڑے اچھی کوشش کی ہے ایٹین ایمینڈمنٹ اور ایٹین ایمینڈمنٹ کی صورت میں جہاں پہ جو 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 بنیادی طور پہ جو پرانا تصور تا کونسٹیوشن کا وہ ہم جو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جو ٹرائکوٹومی آف پاورز آج آئین ہمیں گرانڈ کرتا ہے وہ انسٹیوشن بنائے گا نا ان ٹرائکوٹومی آف پاورز میں آج ایک انڈپریننٹ جوڈیشری آپ کو نظر آ رہی ہے آج ایگزیکٹیو پہلے بھی سٹرانگ تھی آج بھی سٹرانگ ہے یہاں پہ جو نا میری نظر میں اب اب پارلمنٹ کو جو نا ہمیں سٹرانگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ضرور ہے کہ جی صدر صاحب کے پاورز جو نا اختیارات ہیں جو وہ یہ تا آپ ملک کی بات جائے گا نہیں میں ادھر یہا رہا ہوں اسی اسی زمن میں آ رہا ہوں اس کو جب آپ ہم دیکھ رہے ہیں تو اب جو نا ہمیں پارلمنٹیرینز کو ٹھیک ہے جہاں تک پارلمنٹیرینز کا ایشو ہے کہ جی بیسک بات کہ جی آئینی ترمیم ہو اس پہ پارٹی کے مطابق ووٹ کرنا چاہیے میں اتفاہ کرتا ہوں اس سے بجٹ ہے جی اس کے مطابق پارٹی کے مطابق ووٹ کرنا چاہیے لائن کے مطابق یہ بھی صحیح بات ہے جو ووٹ ہے پرائیم نسٹر کا یا چیف نسٹر کا وہ بھی بلکہ درست بات ہے لیکن باقی چیزوں پر زبان بندی میرے خال میں کیوں ہونی چاہیے باقی جو ایشوز ہیں مثلا war on terror ہے ٹھیک ہے جی ایک example economy ہے اس پہ میرے الگ views ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے تو پھر پارٹی کی جو rank and file ہے اس پہ چھوڑ دیں گے جی وہ میرے views کو accept کرتی ہے یا کسی اور کی views کو accept کرتی ہے لیکن یہ کہ اپنی views ہونے چاہیے پھر جو جو اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے important بات ہے وہ ہے political parties میں یہ نہیں کہوں گا صرف people's party بلکہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ساری institutionalize ہو ادھر جو ہے نا جو نا جو جو آج تک جو نا جو 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 مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ parties institutionalize ہو آپ کیا اس سے کیا سمجھ رہے ہیں کیا institutionalize کا کیا مطلب ہے لیکن وہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو بیٹھ کے بعد ایک فارم تو ہے نا کہ dictator جو ہوتا ہے ایک dictatorial form of government ہو جائے یا dictatorial form میں آپ party کو run کرے کہ جو party کا chair میں جو وہ کہہ دے وہ حرف آخر ہو سی سی کے آپ کی میٹنگ ہو اس میں آپ نے پوچھتا لیا کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن کرتا پھر وہ یہ یہ تو ایک طریقہ ہے autocratic way of governing لیکن جب آپ institutionalize کرتے ہیں تو پھر ان فیصلوں پہ voting ہوتی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو chairman کی جو decision نے وہ حرف آخر نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہونے چاہیے لیکن اس mentality کو آپ کہاں سی لیں گے پہلے تو آپ mindset نہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں یا جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو اس کی بنیاد یہی ہے نا اب چلے ہو سکتا ہے آج میری اکیلی کی آواز ہو میں چلے اس کو بھی consider کرتا ہوں کہ جی ہو سکتا ہے میری آج اکیلی کی آواز ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا اس آواز میں وزن ہے یا نہیں ہے وہ naturally وہ میرے ڈیسائیڈ نہیں کرنا وہ people's party کی rank and file نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی جو موجودہ کہ آہندہ آہندہ والے دنوں میں ہم نے پارٹی میری نظر میں اقتدار کے اندر جب تک ہیں تب تک تو بہت چیزیں چھپی بھی رہیں گی شاید جو بہت چیزیں باہر بھی نہ آئیں لیکن اس چیز کو جیسے 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 ٹائم گزرے گا ویسے ویسے یہ بات جب آہ پارٹی کارڈرز میں پھیلے گی پارٹی کارڈرز میں جائے گی اسٹرکچرنل حوالے سے بات ہوگی کہ جی پارٹی کی کیا بنیادی اسٹرکچرز ہیں کس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سب در ویسے ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک ناظرین ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ سب در ویسے کے ساتھ گفتو گفتو شروع کریں گے